اسلام علیکم آج ہم آرٹ سٹائل دیکھیں گے آج کل کچھ جیپنیز آرٹ سٹائل کا ٹرینڈ بھی بہت ہے یہ ایک دنیا میں جو آج کل بہت یوز ہو رہا ہے وہ بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اسے یوکیو آرٹ ہے جس میں آئیکونک وڈ بلوکس کو یوز کیا جاتا ہے اوکوی جاپانی فن کی ایک دلچسپ سمف ہے جو سترہوں سے انیس سو صدی تک پھل پھول رہی تھی اس کا مطلب ہے ایش و اشرت کی دنیا کی تصاویر اور یہ شہری زندگی کے مختلف پہلوں کو پیش کرتی ہے اوکوی امن اور خوشحالی کے دور میں اگری اس نے ایک اُبھرتے ہوئے تاجر طبقے کی توجہ حاصل کی جو اپنی ثقافت اور طرز زندگی کی اکاسی کرنے والی آرٹ شاہتے تھے ابتدائی اوکوی لکڑی کے بلاک پرنس پر مرکوز تھی جو خوبصورت خواتین، کبوی کی اداکاروں اور تفریحی ازلہ میں روز مرہ کی زندگی کے مناظر کو پیش کرتی تھی یہ پرنس اکثر واحد شیٹس ہوتے تھے اور شہری آبادی کے تفریحی سرگرمیوں میں ایک جھلک پیش کرتے تھے دھونگا جاپانی فن کی ایک منفرد قسم ہے جو انیس سو صدی میں مغربی اثر و رسوخ کے جواب میں ابری اس کا مطلب ہے جاپانی پینٹنگ اور یہ روایتی جاپانی تکنیکوں اور جمالیات کو برقرار رکھنے اور زندہ کرنے کی کوشش کرتی ہے میجی دور کے دوران مغربی فن کے جاپان میں آنے سے روایتی جاپانی فنکاروں کو اپنی ثقافت اور ورسے کو بچانے کی فکر ہوئی اوکوراٹی نشین اور ارنسٹ فینالوسا جیسے فنکاروں نے انہونگاہ کی بنیاد رکھی جو جاپانی فنکی شناخت اور روکو برقرار رکھنے کیلئے وقف تھا نہونگاہ روایتی مواد جیسے واش، جاپانی کاغذ اور آنگنیاؤ، ریشم کا استعمال کرتا ہے رن مدنیات، خولوں، ملجان اور قیمتی پتھروں سے حاصل کیے جاتے ہیں نہونگاہ میں برشورک اور پرتوں کی تکنیکوں کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے ایک منفرد اثر پیدا ہوتا ہے موضوعات اکثر جاپانی تاریخ، عدب اور فطرت سے متاثر ہوتے نہونگاہ میں اکثر جرت مندانہ لکیریں، فلیٹ رنگ اور اندازہ شدہ ترقیبیں ہوتی ہیں جو جاپانی لکری کے بلاک پرنچ اور خطاتی سے متاثر ہوتی ہیں اس کے بعد کنڈسوگی آرٹ ہے جس جو کہ بھروکن پھٹوی، ٹوٹے پھٹے برچسنوں کو گولڈ سے جوڑ کر بنایا جاتا ہے کنڈسوگی ایک جاپانی فن ہے جس میں ٹوٹے ہوئے برطنوں کو سونے اچاندی جیسے قیمتی دھاتوں سے جوڑ کر مرمت کی جاتی ہے یہ صرف مرمت سے زیادہ ہے، یہ ٹوٹے ہوئے برطن کو ایک نیا، منفرد اور خوبصورت وجود دیتا ہے کنڈسوگی کا آغاز پندرہ اور صدی میں جاپان میں ہوا تھا یہ جاپانی فلسفہ عوابی سابیر سے متاثر ہے جو چیزوں کی عارضی اور نامکمل نویت کو قبول کرتا ہے کنڈسوگی ہمیں سکھاتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے برطنوں کو پھینک دینے کے بجائے ہم ان کی مرمت کر سکتے ہیں اور انہیں ایک نیا خوبصورت وجود دے سکتے ہیں ٹوٹے ہوئے برطن کے ٹکروں کو احتیاط سے صاف کیا جاتا ہے اور انہیں ایک خاص جسم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے پھر لاک کو ٹوٹے ہوئے حصوں پر لگایا جاتا ہے اور اسے خوشک ہونے دیا جاتا ہے آخر میں سونیا چانڈی کے پوڈر کو لاک پر لگایا جاتا ہے جس سے ٹوٹے ہوئے حصے چمک اٹھتے ہیں اس کے بعد سوموئی آرٹ ہے جو کہ مختلف سینز کو جوڑ کر ایک تیسرا سین کریئٹ کرنے کے لیے ایک مکچر بنایا جاتا ہے سوموئی جاپانی فن کی ایک منفرد قسم ہے جو پہلوانوں کی تصاویر پیش کرتی ہے یہ ایڈو دور میں پروان چڑھا اور جاپانی روایت پہلوانی سے گہرا تعلق رکھتا تھا سوموئی اور کوئی کے ساتھ ابرا جو ایڈو میں روز مرہ کی زندگی کی لکلی کی بلاک پرنٹس پیش کرتا ہے سوموئی نے پہلوانوں کو شاندار انداز میں پیش کیا جس میں ان کی طاقت اور جوش و خروش کو اجادر کیا گیا وقت کے ساتھ سوموئی فنکاروں نے مختلف موضوعات تلاش کیے جن میں شامل ہیں پہلوانوں کے پورٹریٹ ان کی انفرادیت اور شخصیت کو اجادر کرتے ہوئے پہلوانی مقابلے کے مناظر، میچوں کی طوانائی اور جوش و خروش کو قید کرتے ہوئے تاریخی پہلوانی واقعات، افسانوی لڑائیوں اور دشمنیوں کو پیش کرتے ہوئے سوموئی میں عام طور پر پہلوانوں کی طاقت اور طوانائی کو ظاہر کرنے کیلئے جرت مندانہ لکی رہیں اور متحرد ترتیبت ہوتی ہے فنکاروں نے اکثر پہلوانوں کے پٹھوں اور طاقت کو اجادر کرنے کیلئے بڑھا چڑھا کر خصوصیات کا استعمال کیا جس سے ڈراما اور بسری اثر میں اضافہ ہوا کچھ سوموئی پرنس نے حقیقت پسندانہ مناظر پیش کیے جبکہ دوسروں نے جاپانی پینٹنگ روایات کے اثر کو ظاہر کرتے ہوئے اندازہ شدہ اناثر کو شامل کیا اس کی بس کچھ موڈرن جیپنیز آرٹ سٹائل ہیں جس میں گوٹائی آرٹ ہے جو کہ جیپنیز ابسٹکٹ آرٹ کی ٹائپ ہے گوٹائی جاپانی فن کی ایک انقلابی اور باثر تحریک تھی جو ایک ہزار نو سو چون میں فنکار جیرویو شیہارا نے قائم کی تھی اس نے تجربہ عمل اور فن تخلیق کے جسمانی عمل پر زور دے کر فن کے روایتی تصورات کو چیلنج کیا فنکاروں نے روایتی جاپانی کاغذ سے لے کر مٹی اور یہاں تک کہ اپنے جسموں تک مختلف قسم کے مواد کا استعمال کیا اکثر غیر روایتی تقنیقوں کو استعمال کیا گوٹائی فنکاروں نے اکثر اپنے کام میں کارگردگی کے اناثر کو شامل کیا تخلیق اور پریزنٹیشن کے درمیان کی لکیروں کو دھندلا کیا نتیجے میں کام بنیادی طور پر تجریدی تھے جو نمائندگی کے بجائے اظہار اور جذبات پر توجہ مرکوز کرتے تھے گوٹائی دوسری جنگ عظیم کی تباہی کے بعد سماجی اور فنکارانہ تبدیلی کے دور میں اُبھرا فنکاروں نے روایتی شکلوں سے آزاد ہونے اور اپنے آپ کو نئے طریقوں سے ظاہر کرنے کی ضرورت محسوس کی مونوکروم آرٹ ہے جو سنگل کلر کو یوز کر کے بنایا جاتا ہے جاپانی مونوکروم آرٹ جسے سیومی سیاہی کی پینٹنگ بھی کہا جاتا ہے ایک ممتاز انداز ہے جو ایک رن بنیادی طور پر سیاہی کا استعمال کرتے ہوئے اظہار خیال اور جذباتی پینٹنگز بنانے کیلئے جانا جاتا ہے اس کی ایک طویل اور شاندار تاریخ ہے جو زین بودھ مت کے فلسفے اور جمالیات سے گہرائی سے جڑی ہوئی ہے فنکار کا برش ورک ایک اہم کردار ادا کرتا ہے جو اس چوک کی موٹائی، رفتار اور سمت میں تبدیلی کے ذریعے جذبات، ساخت اور گہرائی کو ظاہر کرتا ہے صرف سیاہی کا استعمال کرتے ہوئے فنکار موضوع کے جوہر پر توجہ مرکوز کرتا ہے اس کی پیچیدہ تفصیلات کے بجائے اس کی توانائی اور روح کو قید کرتا ہے اگرچی مناظر ایک مقبول موضوع ہیں، مونوکروم آرٹ جانوروں، پرندوں، شخصیات اور مجرد شکلوں سمیت موضوعات کی ایک وسی رینج کو بھی پیش کرتا ہے روایتی سیومی سنوبر کی سوٹ سے بنی سیاہی کا استعمال کرتا ہے جسے جانوروں کی گلو سے ملائے جاتا ہے جو واشی جیسے جذب کرنے والے کاغذ پر لگائے جاتا ہے مانگا آرٹ ہے اور انیم آرٹ ہے، یہ کارٹونسٹ کریکٹر سٹوریز اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے مانگا اور انیمیں، اگرچہ اکثر ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اصل میں جاپان سے شروع ہونے والی الگ الگ فن کی شکلیں ہیں دونوں ایک منفرد بسوی انداز شیئر کرتے ہیں جس نے دنیا بھر کے سامین کے دلوں کو جیت لیا ہے مانگا جاپانی زبان میں کم کس لیا کارٹونس کے معنی میں آتا ہے اور تصویری چھپی ہوئی کہانیوں کو ظاہر کرتا ہے جو عام طور پر سیاہ اور سفید میں شائع ہوتی ہیں، حالانکہ کچھ رنگین بھی ہو سکتی ہیں مانگا ایک منفرد انداز پیش کرتا ہے جس کی خصوصیات ہیں بڑی، اظہار خیال کی آنکھی، اکثر جذبات اور کردار کی شخصیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں متحرک زاویہ اور نکتہ نظر، حرکت اور عمل کا احساس پیدا کرنا مبالغہ آرائی کی خصوصیات، مزاہیہ اصل کے لیے یا جذبات کو اجاگر کرنے کے لیے مانگا موضوعات اور انواہ کی ایک وسی رینج کو احطہ کرتا ہے جو ایک وسی سامین کو اپیل کرتا ہے کچھ مشہور انواہ میں شامل ہیں شونن، الیفاک شناڈونچر، نوجوان لڑکوں کے لیے شوجو، رومانس، نوجوان لڑکیوں کے لیے کھیلوں، مزا، مومن، فینٹسی، سائنس فکشن اور بہت کچھ انیمے جاپانی انیمیشن کو ظاہر کرتا ہے جس میں ٹیلی ویجن سیریز، فلمی، اور شارٹ فلمیں شامل ہیں انیمے مانگا جمالیات سے متاثر ہے جس میں اکثر شامل ہوتے ہیں بڑی آنکھوں اور اظہار خیال کی خصوصیات کے ساتھ کرداروں کے اسی طرح کے ڈیزائن متحرک ایکشن سیکوئنس اور خصوصی اثرات کا استعمال روشن رنگ اور تفصیلی پس منظر حالانکہ کچھ انیمے مانگا کے سیاہ اور سفید انداز کو برقرار رکھتے ہیں منفرد ساؤنڈ ٹیک اور آواز کی اداکاری جو کہانی سنانے کو بڑھاتی ہے انیمے مانگا کی تنوہ کو ظاہر کرتا ہے مختلف انوا میں مشہور مانگا سیریز کو اپناتا ہے اور اصل کہانیاں تخلیق کرتا ہے اگرچہ مانگا اور انیمے الگ الگ ہیں مانگا اور انیمے اکثر قریبی تعلق بھی رکھتے ہیں بہت سے مشہور انیمے کامیاب مانگا سیریز کے موافقت ہیں جس سے مدہوں کو دونوں میڈیا میں کہانی کا تجربہ کرنے کا موقع ملتا ہے تاہم تمام انیمے مانگا پر مبنی نہیں ہے اور کچھ اصل انیمے کہانیاں بہت زیادہ مقبولیت حاصل کرتی ہیں اس کے بعد جیپنیز ڈیجٹل آرٹ ہے جو جیپنیز ڈیجٹل ٹیکنالوجیز کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے بعد جیپنیز کیلگرافی آرٹ ہے جو جیپنیز جو لکھنے کا سٹائل ہے اس کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے بعد اورگیمی آرٹ ہے اورگیمی آرٹ یہ پیپن سٹائل میں جو پیپر سے چیزیں بنتی ہیں 3D موٹلز یہ اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے اوریگامی جس کا مطلب جاپانی زبان میں کاغذ کو فولڈ کرنا ہے ایک ایسی آرٹ ہے جس میں ایک فلیٹ مربع کاغذ کی شیٹ کو فولڈنگ تکنیکوں کے ذریعے پیچیدہ اور خوبصورت تین جہتی مجسموں میں تبدیل کیا جاتا ہے یہ ایک دلکش آرٹ فارم ہے جس سے ہر عمر اور پس منظر کے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں جو تخلیقی صلاحیتوں شعور اور مسئلہ حل کرنے کی مہارتوں کا ایک منفرد امتزاج پیش کرتا ہے روایتی اور ایگامی میں کوئی کارٹنے چپکانے آبیرونی مواد استعمال نہیں ہوتا ہے خوبصورتی صرف فولڈنگ تکنیکوں کے ذریعے حاصل کی گئی تبدیلی میں ہے اور ایگامی مطلوبہ شکلوں کو حاصل کرنے کے لیے درست فولس اور کریز پر انحصار کرتا ہے امکانات لا متناہی ہیں سادہ جیومیٹرک شکلوں سے لے کر پیچیدہ جانوروں اور اشیاء تک مختلف مہارت کی سطحوں کے لیے لا متناہی اور ایگامی موڈل موجود ہیں کاغذ کو فولڈ کرنے کا عمل حتمی تخلیق کی طرح ہی اہم ہے توجہ تخلیق کے شوری عمل پر ہوتی ہے جو سب اور ارتکاز کو فروغ دیتی ہے امید ہے آج کے لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور چینل سبسکرائب کرنے شکریہ